موسیقی 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 ہیلو فرینڈس موسیقی اعطا پر میں veelلکم بیک کنجل اپنا فیسین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈزائننگ ٹراؤزر اینڈ ڈیزائننگ نیک لوان کورٹی کی کرٹنگ سٹیچنگ بتاؤں گی ٹراؤزر کی کرٹنگ سٹیچنگ میں پہلے ہی ویڈیو میں بتا چکی ہوں اس میں وہ آپ میرے چینل پر جا کر سین کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی کرتی کا فیبرک فول کروں گی کرتی کا فیبرک فول کرنے کے لئے میں اپنا hip کا measurement ڈوں گی 36 inch 36 inch کو 4 سے divide کرنے کے بعد آئے گا 9 inch 9 inch میں 2.5 inch add کرنے کے بعد ہوگا 11.5 inch یہ میں نے 11.5 inch کپڑا لے لیا ہے اپنی کرتی کے لئے اور اس سے ہمیں ایکشہ کپڑا کاٹ کر علاق کر دوں گی کرتی کی لمبائی بنانے کے لئے میں نے اپنے فیبرک کی فل لیند رکھ لیا ہے جو ہے 44 انچ میرے میزرمنٹ میں سولڈر ہے 14 انچ 14 انچ کے آدھے 7 انچ پر میں ہمارک کروں گی سولڈر یعنی کی تیرہ اب میں اپنے آر مول کے لیے نشار لگاؤں گی آر مول کے لیے میں 7 انچ پر نشار لگاؤں گی میں نے جو یہ مارکنگ کری ہے اس پر اسٹیٹ لینڈ رو کر دوں گی اور یہاں پر 1.5 انچ اوپر کی اور رکھ کر اس میں سولڈر میں گلائی دے دوں گی اس کے بعد میں اپنی فٹنگ کے لیے مارکنگ کروں گی فٹنگ کے لیے مارکنگ کرنے کے لیے سولڈر کے نیچے سے انچ ٹیپ رکھ کر 14 انچ پر ایک مارکنگ کروں گی اور ایک مارکنگ 7 انچ پر کروں گی ہپ سائز ہے میرا 36 انچ 36 انچ کو 4 سے ڈیوائیڈ کروں گی تو آئے گا 9 انچ یہاں میں ایک 9 انچ پر مارک کروں گی پیٹ ہے میرا 30 انچ 13 انچ کو 4 سے ڈیوائیڈ کروں گی تو آئے گا 7.5 انچ بریسٹ ہے میری 34 انچ اس کو فور سے ڈیوائٹ کرنے کے بعد آئے گا 8.5 انچ تو یہاں پر میں 8.5 انچ پر مارک کروں گی مارزن لینے کے لیے میں اس کے سامنے 2 انچ پر ایکسٹرہ مارکنگ کروں گی اور ان مارکنگ کو ایک ساتھ ملا دوں گی مجھے اپنے دامن کا سائز تھوڑا چوڑا رکھنا ہے اس لیے میں یہاں پر اسٹیٹ مارکنگ نہیں کروں گی تھوڑی ترچھی مارکنگ کروں گی میرے سوٹ کی کٹنگ ہو چکی ہے اب میں سولڈر کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا کٹ لگاؤں گی یہ میرا سلیپس کا فیبرک ہے 20 انچ سلیپس کی لمبائی ہے میری 18 انچ اس میں 2 انچ میں فولڈن کے لیے لیا ہے تو 21 انچ لیا ہے اس کے سائیڈ میں میں 3 انچ پر مارکنگی اور اس کو نیچے سے اوپر کے اور ملا دوں گی سولڈر کی گولائے کے لیے سلیپس کی گولائے کے لیے میں آگے سے 7 انچ پر مارک کروں گی اس مارکنگ کو میں اوپر کی طرف ملا دوں گی اور میں اپنی سلیپس کو کٹ کر دوں گی سلیپس کی سینٹر میں ہمیں ایک چھوٹا سا کٹ لگاؤں گی نیک لائن بنانے کے لیے میں نے یہ پریسنگ پر پڑ لیا ہے جس کی چھوڑا ہی ہے 10 انچ اور لمبا ہی ہے 15 انچ اس کو سینٹر سے فولڈ کروں گی نیچے کی سائیڈ میں نے 1 انچ پر مارکنگ کری ہے اور اوپر 3.5 انچ پر مارکنگ کری ہے اس مارکنگ کو میں سکیل کی ہیلپس سے ملا دوں گی اور اس کے آگے ہاف انچ ایکشرا کر کے نیک کٹ کر لوں گی موسیقی 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 آف انچ ایکسٹر ماردن چھوڑ کر اس کو کٹ کر لوں گی دین اس کے کونوں میں کٹ لگاؤں گی جس سے کہ یہ پولڈ ایزی لی ہو جاتا ہے اس کو پیچھے کی طرف فولڈ کرنے کے بعد اس میں میں یہ لیس اٹیچ کروں گی اندر کو دواتی ہوئے نیک کے بیچ میں لگانے کے لیے میں نے یہ پریچنگ پیپر لیا ہے جسے کپڑے پر چپکار لیا ہے جس کی لینڈ 9 انچ اینڈ اوپر سے چھوڑائی 7 انچ اینڈ نیچے سے چھوڑائی 4 انچ اس پر ڈیزائن بنانے کے لیے میں 1-1 انچ کی دوری پر اس طریقے سے تیرچی مارکنگ کروں گی ڈیزائنگ بنانے کے لیے میں 5 تھریڈ کو ایک ساتھ ہولڈ کر کر بووڑن پر لپیٹ لوں گی بووڑن کیس کا پیس تھوڑا لوس کر لینا ہے یہ موٹا تھریڈ ہو جائے گا اس سے مسین چلنے میں تھوڑی پروپلم ہو سکتی ہے لوس کرنے کے بعد یہ ایک دم اپنی بھیلی اچھی چلے گا فرنٹ نیک میرا ریڈی ہو چکا ہے اب میں اپنے بیک نیک کی کٹنگ کروں گی اس کی چوڑائی ہے 3 انچ اور لمبائی ہے 4 انچ اس کو سٹیٹ لائن سے جو کرتی ہوئے بیچ میں گلائی دے دوں گی نیک بنانے کے لیے میں نے یہ اورے پٹی کٹ کی ہے اس کو میں فولڈ کر کر گھوماتی ہوئے نیک پر اٹیچ کر دوں گی اس میں میں چھوٹی چھوٹی سی کٹ لگا کر پیچھے کی طرف کو اس کو فولڈ کر لوں گی بیک پارٹ کے اوپر فرنٹ پارٹ رک کر اس کے سولڈر اٹیچ کر دوں گی اس کو فولڈ کر کر فرنٹ آر مول میں تھوڑا سا ڈھار لے لوں گی جس سے کی آگے جھول نہیں آتا ہے سلیٹس کو فرنٹ سے فولڈ کر کر اس کو کرتی میں اٹیچ کریں گے ایک کرتی میں اٹیچ کرنے کے لیے اس میں جو میں نے کٹ لگایا تھا اس کو سولڈر پر اٹیچ کر کر اس کو اٹھا رکھ کر ایک دوسرے سے سن دیں گے سلیفز کرتی میں اٹیچ ہو چکی ہیں اب ہم اس پر اپنے پٹنگ کی مارکنگ کریں گے موسیقی موسیقی کورتی میں فولڈنگ کے لیے میں نے ایکسٹر پٹی جوانٹ کی ہے اس ایکسٹر پٹی کو جوانٹ کرنے کے بعد میں اسے پریس سے ایک سار کر دوں گی اور اسے پیچھے کی طرح فولڈ کر دوں گی چاک کو فولڈ کرنے کے بعد میں اس میں ہی لیس اٹیچ کروں گی موسیقی اسی طرح کی اور آئیڈیاز لینے کے لیے ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سسکرائب ضرور کریں موسیقی موسیقی